نمسکار دوستو میں ہوں راہم پرکاش گوتم اور آج بہت بڑی بجٹ آپ کے سامنے سننے کے لیے رہا ہے جو آپ کے سامنے آپ بجٹ آنے والا ہے جولائی 2019 میں اس میں بہت بڑی سی بات آپ کو سننے کو ہوگا جو کی تھوڑا سا وانڈر فول ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے کیش ٹرانزکشن پہ آپ کو لگ سکتی ہے اس میں ہم چلتے ہیں کیا کر رہی ہے سرکار سرکار نے بہت ہی اچھی طرح سے کچھ بیچار کر رکھی ہے کہ بہت ہی جلدی آپ اگر دس لاکھ روپیہ سے ایک سال میں دس لاکھ یا دس لاکھ سے زیادہ کا ٹرانزکشن کر رہے ہیں تو آپ پہ کیش ٹرانزکشن چارج لگنے کا چانسے سے گورنمنٹ آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ یہ جو بجٹ آنے والی ہے جولائے 2019 میں جو ہماری نائی ویت منتری مہودیہ جو ہیں وہ پیش کریں گے تو وہ شاید آپ کو ٹین لاکھ روپیہ سے زیادہ کے ٹرانزکشن پہ آپ کے کسی بھی ایکاؤنٹ سے آپ کو ٹیکس لگے گا لیکن یاد رکھے گا ٹرانزکشن کیا ہے ابھی جو بات چل رہی ہے جو پرپوجل آ رہی ہے کہ ایڈرال میں ابھی لوہ میں ایسا کبھی ڈسکس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو ڈیپوزیٹ کرنے پہ بھی لگے گا ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے جولائے میں جب ہمارے سامنے بجٹ پیش کیا جائے گا گورمنٹ اس کا قارن ایک ہی ہے اس کے پیچھے کہ گورمنٹ جو ہے سو لارج کیس ٹرانزکشن کو روکنا چاہ رہی ہے بند کرنا چاہ رہی ہے اور اس سے کیا ہوگا جو ہائی ویلیو کی کیس ٹیلنگ ہو رہی ہے اس کو ٹریک کیا جائے گا اور ڈیجیٹلی پیمنٹ یعنی آٹی جی ایس این ای ایف ٹی یہ سب جو ہیں آپ کو پی ٹی ایم ڈیویٹ کارڈ کریڈ کارڈ چیک کے تھرو پیمنٹ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے گورمنٹ اس کام کو کر رہی ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے سرکار کو بہتر ہوگا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لگا ہے کہ تیس ہزار سے پچاس ہزار والے جو ٹرانزکشنز ہوتے ہیں انیوال ایڈرول کا یہ بھی ایک ہانی کے روپ میں دس لاکھ کے والے انیوال میں دیکھا جا رہا ہے تو گورمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سب جو ہے سو ڈسکوریج کر رہے ہیں کیس ٹرانزکشنز کے لیے تو ان کو روکنا بہت ہی جلد جروری ہے بری ٹرانزکشنز کو اس کے لیے سرکار نے اپنا ریجر بینک کو آپ فی انڈیا نے پچھلے سبتہ سے ہی کنٹینیو وارک اس پر کر رہی ہے اور آپ دیکھے ہوں گے کہ اب یہ آر ٹی جی ایس اور اینی ایف ٹی ان دو ٹرانزکشن پہ جو آپ کو بینک چارجز لگتی تھی اسے ریڈیوز کر دیا گیا ہے ہٹا دیا گیا ہے ساتھ ہی سرکار یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جو سینٹرل گورمنٹ ہماری ہے وہ ایک پینل بنانے کے لیے جا رہی ہے اور وہ ریڈیو کر رہی ہے کہ بینک سے جو ایٹی ایم کی ثرویرید رول کی جاتی ہے کیا اس پہ سے ہی چارج ہٹا سکتے ہیں ایٹی ایم کا چارج آپ کو لگتا ہے قوارٹرلی بیسیز پہ I think 35 روپے کا سائد قوارٹرلی آپ کو لگ جاتا ہے سوری پندرے روپے کا سائد اس ایم ایس چارج لگتا ہے اور دو یا دھائی سوہ کا yearly آپ کو لگ جاتا ہے ایٹی ایم کا چارج تو میبی اور ساتھ ہی اس میں کچھ اور ہے کہ کوئی بینک تین ٹرانجکسن کوئی پانچ ٹرانجکسن آپ کو دے رہی ہے اس کے بعد پھر اس پہ اپلی کیولی یعنی ایک تو کارڈ کا چارج آپ کو لگتا ہے یعنی ایک طرح سے اے ایم سی کا جائے اس کے بعد ٹرانجکسن کا بھی چارج لگتا ہے لیکن سرکار اس پہ بیچار کر رہی ہے ایک پینل بنا رہی ہے کہ کیا ہم اسے ہٹا سکتے ہیں کی نہیں ہو سکتا ہے یہ ہٹایا جا سکے چولائے والے بجٹ میں نیچٹ آپ کو میں بتاؤں اس کے لیے اور بھی چیزیں کیا ہے بہت ہی اگلی پوائنٹ جو نکل کے آئی ہے اپنے سامنے میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ تا گورنمنٹ میں also mandate آدھار authentication for all high value cash withdrawals in order to track individuals and teletext returns بہت ہی امپورٹنٹ لائن آئی ہے ہم لوگ اب کیا ہوگا ہے کہ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ آدھار کا authentication کر دیا جائے high value tax transaction پہ جیسے کی جب آپ چاہیں گے cash withdrawals کرنے کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ bank کے جو employee cashier ہوں گے جب آپ cash withdrawals کریں گے تو cashier آپ کو آپ کے mobile پہ generate کرے گا paytm sorry one time password one time otp otp generate کرے گا اور وہ otp آپ کے ادھار سے connect ہوگا یعنی آپ سے پوچھا جائے گا کیسیر کے دورہ آپ اپنا ادھار کارڈ بتائیے جب آپ اپنا ادھار کارڈ نمبر بتائیں گے تو ادھار کارڈ نمبر بتانے کے بعد وہ وہاں پہ ایک otp generate کرے گا اور جو mobile آپ کا ادھار کارڈ سے link ہے یاد رکھے گا اگر آپ کا mobile link نہیں ہے ادھار سے تو کر لیجئے اب سمیہ نہیں ہے جولائی آنے میں تو وہ ادھار کارڈ جس پہ آپ کا sms آئے گا دھیان رکھے گا mobile link رکھئے تو جو آپ ادھار نمبر دیں گے کہ آپ کے وہاں سے ایک otp generate کرے گا جب آپ کا otp آپ کے mobile پہ آئے گا جب آپ انہیں اپنا mobile پہ آئے ہوئے otp نمبر کو بتائیں گے تو bank اس کو authenticate کرے گا اور پھر آپ کو پیسہ دے گا اب اس میں ایک لائن اور نیچے آپ کا آیا ہے کہ order to track individuals and tally tax returns اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کا آدھار آپ سب جان رہے ہیں کہ income tax return میں بھی آدھار mandate کیا جا رہا ہے آدھار نمبر مانگا جاتا ہے یہ تو دیکھ رہے ہیں اب جب آدھار نمبر سے track کیا ہوگا کہ اس آدھار سے جتنے طرح transaction link کیے ہوگے آپ نے جتنا cash withdrawal کیا وہ سارے کے سارے income tax department کے پاس پہنچ جائے گا تھی بہت important ہے جو لوگ ایک بہت clear clear میں آپ کو بتاؤں ایک term clear aware ہو جائیے دھیان دھیان دھیجئے اس point پہ کہ آپ نے کو اب سارے relation بند کر دیجئے جہاں پہ ہوتا 50 لاک روپیہ ڈرول کرنا ہے 20 لاک رام تم نکال لے دس لاک سیام تم نکال لے دس ہزار تم گیتا سیتا میتا جتنی بھی ہیں سب کو ہم دے دیتے یاد رکھئے یہ دوستی اب آپ کے کام نہیں آئے گی آپ سیلف کا چیک کرتے ہیں بیس دوستوں میں بانٹ دیئے اپنے رشتے دار میں دوست میں یار میں بھائی میں بھتیجے میں کہ وہ آپ کو بیس بیس پچاس پچاس سیزار روپے اڈوا کر دے دیئے تو بھی دس لاک ہو گیا اب دیکھ سوال کیا ہوگا جب وہ بندہ جائے گا جب آپ رشتے دار یا آپ کسی کو مدد کرنے کے لئے جا رہے ہو کیا سیدرول آپ کا اوٹی پی ادھار کارڈ سے جنریٹ رہے گا موبائل لنک رہے گا جب اوٹی پی جنریٹ ہوگا ادھار کارڈ سے موبائل لنک رہے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا آپ سارا سارا ٹرانزیکشن انکم ٹیکش دیپارٹمنٹ کو جائے کیوں کیونکہ انکم ٹیکش دیپارٹمنٹ میں سیرپ اور سیرپ آر ٹی جی ایس چیک ایٹی ایم پی ٹی ایم جو بھی ہے وہ کریے گیس مت کریے گا اب یہاں یاد رکھے گا اوپر کی لین دا سینٹرل کومنٹ ٹھنکن کی دس لاکھ ایئر ایئر اینی اکاؤنٹ اینی اکاؤنٹ کا مطلب چاہے آپ کا سیبنگ اکاؤنٹ چاہے آپ کا کرینٹ اکاؤنٹ چاہے سی سی او او ڈی او جو بھی اکاؤنٹ ایچ ایس اگر آپ نے کسی بھی اکاؤنٹ سے دس لاکھ روپیہ پر سال یہاں پہ پر سال کی بات نکل کے آرہی ہو سکتی ہے گو اگر یاد آپ کو اگر یاد ہو تو 2005 to 2008 کے بیچ یو پی اے گورنمنٹ تھی یو پی اے گورنمنٹ میں اس ٹائم ہمارے پیچی دمبرم صاحب فائنانس منسٹر تھے انہوں نے ایمپوز کیا تھا ٹیکس اڈرال پہ پچاس ہجار روپیہ پہ کیسٹ اڈرال پہ لیکن انہوں نے کیا تھا کرینٹ کی سرکار تھی اور انہوں نے کیا تھا آپ کے ساتھ کرینٹ اکاؤنٹ پہ اگر پچاس ہجار روپیہ سید اکٹ 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 لیکن اب نریندر موڈی کی سرکار یہ کر رہی ہے دس لاکھ کے ٹرانزکشن کسی بھی اکٹ 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 ٹیکس کا سلیب کیا ہوگا بہت امپورٹنٹ ٹیکس کا ریٹ جو ہوگا وہ ابھی بات چل لئی ہے تین سے پانچ پرسنٹ کے بیچ میکسیمم پانچ پرسنٹ اور منمم تین پرسنٹ اس پہ ابھی بات چل لئی ہے کہ اس تو میں سے کوئی بھی ریٹ آپ کے اوپر لگایا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ پی کرنا پڑ جگئے تو دوستوں بری دکھتے ہوگی مت کری حال کہ ایسے دیکھ بہت اچھا ہوگا جن کے بچے پاکٹ منی لے کر گرل فرین کے ساتھ گھومنے چلے جاتے ان کے لئے بہت اچھا ہے پیسہ پیسہ کو بچاؤ مت خرچ کی تینک آپ اس ویڈیو کو جادہ سے شیئر کر تا کہ لوگوں کو جانکاری مل سکے اور اگر آپ بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے ایک چیز ایک لائن اور میں بتا دوں آج میں نے فیس بک پہ یہی چیز کومنٹ پوشٹ ڈالاتا تو کچھ ہمارے فرینڈز کا ایک ہمارے میت رہے ہیں آشیش ڈاغر صاحب انہوں نے پوچھا کہ کیا ویڈرول پہ بھی سوری ڈیپوزٹ پہ بھی لگے گا ٹیکس تو ابھی میں ایک بار پھر سے اس پوائنٹ کو کلیر کر رہا ہوں کہ ڈیپوزٹ پہ ابھی کوئی بھی بیچار سرکار کی نہیں ہے بانکی کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جولائی 2019 میں اب گیا کتنا دن بچائی ہے دس پندرہ بیس پچیس دن کے اندر ہمارے سامنے کیلئر فگر آ جائے گی تو تھینک یو با با بیدی